اسلام علیکم نیو ویڈیو کیا حال ہے الحمدلللہ میں ٹھیک جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا آج کی رات ہماری آخری رات ہے اور آج کا دن آخری دن ہو گیا ہم جا رہے ہیں اپنا یہ آشیانہ اپنا گھنسلا چھوڑ کے ایک نیرے گھر کی جانب یہی بات اتنے دن سے سرپرائز تھی یہی کہہ رہی تھی کہ کچھ بتانا ہے کچھ بتانا ہے تو فائنلی آج بتا دیا ایک بار آپ دیکھ لیں کافی ساری چیزیں چلی گئی ہیں اور بڑا مس کریں گے ہم گھر کو اوپر سے پنکھیں وغیرہ اتارے جا رہے ہیں باقی سمان چلا گیا ہے اور ہر کوئی چینجنگز کر رہا ہے میں دکھاتی ہوں کیا کیا لے کے جا رہے ہیں اور کس طرح سے جا رہے ہیں اور یہ دیکھو اگلے دن ہی ہم نے نا یہاں پہ یہ کیا تھا مٹی وغیرہ سے لگائی تھی میری اگر پچھلی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں تو بھارشوں کی وجہ سے یہ گھر گئے مکان بھلے ہی کچھے تھے لیکن یہاں چیزیں بڑی پکی تھی رشتے بڑے پکے تھے اور بہت کچھ کبرستان ہم نہیں گئے امی ہو کے آئیں ابو کی طرف ہم نہیں گئے ابو کو ایک سال ہو گیا ہے مطلب ابو کو ایک سال ہو گیا ہے اوپر دن ہو گیا ہے لیکن ہم ابھی تک نہیں گئے اور آج پلان تھا کے جانا ہے لیکن ہمت جواب دے گی میرا دل نہیں کیا نہیں جا سکتی میں ابو کا یہ عاشیہ نا جو انہوں نے اتنے پیار سے ہمارے لئے بنوایا آج وہی رزک وہی قربت جو وہ نہیں چاہتے تھے وہ آج ہم یہاں سے انہیں چیزوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں ہمارے پیارٹس کی جانب چلتے ہیں ان کی کنڈیشن دیکھتے ہیں ان کو بھی ہلویدہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ جی بیٹھے ہیں تینوں اور اللہ حافظ ان کو ادھر ہی چھوڑ رہے ہیں مرگیوں کو چھوڑ رہے ہیں یہ دونوں اپنی مرگیاں ہیں اور یہ بھی نیچے یہ بھی ہماری ہی ہے یہ تینوں ہماری ہی ہیں پھر سب کو اللہ حافظ اللہ حافظ اور میرا یہ دیکھو تونوں میرے ساتھ آیا ہوا ہے اور ادھر ہی میرے آگے پیچھے گھوم رہا ہے تو یہ بھی جائے گا موسیقی 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 جیسا کہ میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ آج قبرستان نہیں جاتے حوصلہ نہیں ہے لیکن جب ہم گھر چھوڑ رہے ہیں تو جو گھر کے مالک ہیں ان سب کو بتانا سب سے پہلا فرض تھا ہمارا میرے ابو میرے چاچو میرے دادا میرے چاروں بھائی سب کی جو ڈیتھ ہو گئی تو سب کو بتانا بہت ضروری تھا اس لئے ان سے پرمیشن لینے کے لئے آئے اب دعا ہے آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ دعا کریں اللہ پر تمام مسلمانوں کی مقصرات کریں اور اللہ میرے ابو کے درہ ساتھ بلند کریں اور میری پوری فیملی کے اور اللہ ہم بیٹیوں کو بیٹا بننے کی توفیق دے اور ان کا نام ہم پاکی رکھیں اللہ ہماری محنتوں میں برکت دے چلے جی الحمدللہ ہم پہنچ چکے اپنے نیو گھر اور یہاں آکے ہم نے اتنا کام کیا اس دوران ہم نے کھانا بھی کھایا تو ساتھ میں بہت سارے بندے تھے سیٹنگ کرانی تھی چیزیں رکھنی تھی اس وجہ سے سب آئے سب نے کھانا کھایا کام کیا اور ابھی بھی کام جاری ہے جسٹ ابھی میں نے ماموں کو اور بھائی کو بھیجائے کزن بھائی جو ہے نا انہیں میں نے کہا ہے کہ آپ مجھے دودھ اور باقی جو ضروری ابھی کی ضروری چیزیں آپ وہ لا دے تو وہ ابھی گئے ہیں مارکیٹ مارکیٹ سے آئیں گے پھر ہم چائے بنائیں گے دیکھیں بھائی شبنم جہاں بھی پہنچ جائے نا چائے کے بغیر تو اس کا گزارہ ہی نہیں ہے چائے تو مجھے چاہیے ہی چاہیے چاہے کچھ بھی ہو کسی بھی کیمت پہ مجھے چاہیے نا تو ابھی ویٹ کرتے ہیں اللہ کریں جلدی جلدی دودھ آئے اور آپ کو یہاں کا ویدر دکھاؤں تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بادل یہاں بھی گہرے 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 آ رہے ہیں یہاں پہ بھی بادل آ رہے ہیں اور ابھی نو ڈاؤٹ کے بارش ہونی ہے کیونکہ بہت بار ہو بھی چکی ہے اور اب مزید بادل آ جا رہے ہیں آنکھ مچولیاں کھیل رہے ہیں تو آ بھی سکتے ہیں بارش مطلب پھر ابھی ہم نے پھر میں نے نیچے میں نے جا کے تھوڑا بہت کام کرنا تھوڑا بہت کیا بہت سارا میں نے کام کرنا ہے اور کام کرتے ہیں سیٹنگ کرتے ہیں پھر ملتے ہیں ہاں جی چلیں الحمدللہ ایک ٹائم کا کھانا بھی ہو گیا سارے گھر کی سیٹنگ بھی ہو گیا اس مانچ مان جہاں رکھنا تھا ہو گیا نیو گھر میں جب انٹر ہوتے ہیں شیفٹ ہوتے ہیں تو پھر کم سے کم ایک ویک تو لگ ہی جاتا ہے چیزیں منیج کرتے ہوئے پیچھلے گھر کو سمیٹھتے ہوئے نئے گھر میں چیزیں انٹر کرتے ہوئے صفایاں یہ وہ اب یہ دیکھے کہ میرے ہاتھ بلکل ریڈ ریڈ سے لگ رہے ہیں یہ میں تھک گئی ہوں اتنا کام کیا ہے یعنی صبح سے آئے ہیں اور اب ٹائم ہو رہا ہے چھے بد کے پندرہ منٹ ہے تب سے میں لگی ہوئی ہوں اور مطلب صبح گیارہ بارہ بجے گیارہ بجے سے تقریب ہے اور اب تک میں لگی ہوئی ہوں میں کیا سب ہی لگے ہوئے ہیں فائنلی اب اینڈنگ ہو چکی ہے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کھانا خود بنائے یا باہر سے لے کے آیا جائے یا کچھ بھی تو یہ پلاننگ چل رہی ہے ہم تھوڑا ریسٹ کر رہے ہیں پھر سوچتے ہیں دیکھتے ہیں کرنا کیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ آپ ویڈیو کو سکپ کریں جانے سے پہلے آپ نے لائک شیئر سبسکرائب اور اچھا سا کومنٹ ضرور کرنا ہے انشاءاللہ نیچٹ ملیں گے دھیر ساری دعاوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے جو جو مسائل ہے حل کریں خوش رہیں آباد رہیں سوشیہ ماتے اللہ حافظ